پران جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کون لے کر گئے ہر دور کے پیمبر فرمان لے کر آئے ہر دور کے پیمبر فرمان لے کر آئے پر رحمت دو عالم پر رحمت دو عالم قرآن لے کر آئے ہر دور کے پیمبر فرمان لے کر آئے اور سلطانِ انبیاء کا احسان ہے لوگو سلطانِ انبیاء کا احسان ہے لوگو ہندو ستاں میں خواجہ ہندو ستاں میں خواجہ فرمان لے کر آئے یہ بزرگوں کا فیضان ہے جو آپ لوٹ رہے ہیں حضرت اسمائل شاہ رحمت اللہ خلاقی کا فیضان ہی ہے کہ آپ اتنی دیر تک جگ رہے ہیں اور یہ کمیٹی کے ممبرانوں کی محنت نہیں میں تو کہوں گا کہ اس دور میں کتنے جلسے کینسل ہو گئے لیکن سرکار ہی کا فیضان ہے ہم لوگ کہیں اسے کہیں کہ ہماری محنت مشقت ہے جمال بھائی کیسے کہیں کمال بھائی کیسے کہیں ہے کی نہیں ہم سب لوگ مل کے یہی کہیں گے کہ سرکار کا فیضان ہے اس لیے کہ بزرگوں کا وہ دربار ہوتا ہے جہاں دل نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں دل نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں آنے والوں کا دل دیکھا جاتا ہے بے شک بے شک چاہے خواجہ کا دربار ہو چاہے وہ سابر پیا ہوں چاہے وہ وارش پیا ہوں چاہے حضرت اسماعیل شاہ بابا ہوں ہندو مسلمان سب آتے ہیں کی نہیں یہاں سب آتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ دل نہیں دیکھتے ہندو دل آ رہا ہے کہ مسلمان دل آ رہا ہے آنے والا کوئی دل لے کے آوے لیکن دل تو لے کے آ رہا ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادوں کو پوری فرمائے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلیم و صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خدبے کے بعد بڑی مشہور آیتیں کریمہ تلاوت کرنے کا شرفاتل کیا قد جاکو من اللہ نور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ سرکار نور ان اللہ نور ہیں حضور کی امی جان بی بی آمینہ فرماتی ہیں آج ہی کی رات کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ آج کی رات تھی میں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی خاندان کی یا پڑھوز کی کوئی خاتون میرے پاس موجود نہیں تھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں ایک نورانی جماعت اتر رہی ہے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں سبحان اللہ ایک جھنڈہ مشرق میں ایک جھنڈہ مغرب میں ایک جھنڈہ کعبہ کی چھت پہ ایک جھنڈہ بیت المقدس پہ ایک جھنڈہ آمینہ کی آنگن میں گھاڑا گیا سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ جھنڈے ہرے ہرے گھاڑتے ہیں اس لیے کہ جو نبی آئے تھے تو ہر طرف ہریالی ہو گئی تھی سبحان اللہ آپ بھی اپنے اپنے مکان پہ جھنڈہ گھاڑے ہیں کی نہیں یہ نہ گھاڑا ہوتا نہیں ہاتھ اٹھا دے مطلب اگر بھول گئے ہوں تو کل اس کام کو کر دیجئے کسی کپڑا کے دکان پہ پہنچئے گا ہرہ ہرہ جھنڈہ لیجئے گا کھاڑیے گا دردی سے سلوائیے گا ٹیلر صاحب سے سلوائیے گا اور اس کے بعد مکان پہ لہرائیے گا جھنڈے سے ایک پہچان ہوتی ہے حضرت مولانا علی مقتر صاحب اللہ ما اگر اپنے مکان پر چاہے اپنے سومو گاڑی پر چاہے جہنے گاڑی سے چلتے ہوں اس گاڑی پر اگر سائیکل کا جھنڈہ ہوگا تو آپ کیا کہیں گے پنجے کا جھنڈہ ہوگا حاجی صاحب کے مکان پہ تو آپ کیا کہیں گے اور جمال بھائی کے مکان پر اگر ہاتھی کا جھنڈہ ہوگا تو کیا کہیں گے سب لوگ یہی کہیں گے کہ جمال بھائی اب وہی نہیں رہ گئے ہیں یہ بہین جی کے آدمی ہو گئے ہیں جبکہ بہین جی اب تک بینہ آدمییں کی ہیں بہین جی کا آج تک کوئی آدمییں نہیں ہیں یہ بھائی تین بجے بھوڑ میں آپ لوگوں کا ٹاور اتنا کام کر رہا ہے بہت تکڑا کام آدمی مانے سمجھ رہے ہیں آدمی مانے تو مہرارو سمجھتی ہے پتا چلا جھنڈے سے پہچان معلوم ہو رہی ہے کون کس کا چاننے والا ہے کون کس کا ماننے والا ہے اپنے اپنے مکان پر اپنے اپنے دکان پر کھیت چائے کھریان پر جب آپ مسجد یا مدرسہ پر جب ہرا ہرا جھنڈا لہرائیں گے ہندو مسلمان گزرے گا سکھیسائی گزرے گا دنیا کا کوئی انسان گزرے گا جب ہرا ہرا جھنڈا دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ مکان کسی اور کا مکان نہیں ہے یہ مکان آشق رسول کا مکان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ رسالہ جب آپ اکرام تو حضور نور نلانور ہے بی بی آمنا فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ کیسی لائٹ پیدا ہوئی ہے کیسی روشنی پیدا ہوئی ہے کیسی چمک پیدا ہوئی جس کے اجالے میں بی بی آمنا ملک بسرہ کی بلڈنگیں دیکھنے لگیں مکانات دیکھنے لگیں وہاں کے اونٹ نظر آنے لگے اونٹ کی گردنیں نظر آنے لگیں اونٹ کی گردنوں میں جو گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھی بی بی آمینہ اسے بھی ملاحظہ فرمانے لگیں ہم لوگ بچپنے میں جب کہیں جلسہ میں جاتے تھے تو نغماتے اجمل نغماتے بیکل ہم لوگ ناسریف کی کتاب خریدتے تھے تو اس میں میں نے دیکھا تھا کسی کی بارے میں اجمل سلطان پوری نے لکھا تھا بھوج پوری سے ائر میں لکھا تھا کہ دھرتی چومے لا چرنوہ جگ میں ایلن رب کے میر برسے رحمت کا سوانوہ جگ میں ایلن رب کے میر عبداللہ کی بکھری چم کی پیدا بھیلہ حضور پیدا بھیلہ حضور عبداللہ کی بکھری چم کی پیدا بھیلہ حضور پیدا بھیلہ حضور اور مکہ سے بسر تک دیکھنی مکہ سے بسر تک دیکھنی جھم جھم برسے نور آہا جھم جھم برسے نور بھر گیا حاسم کا آنگا نوہ جگ میں ایلن رب کے میر سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ ہمارے گھر آپ کے گھر کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو بدھائی دینے کے لیے مبارک بادی پیش کرنے کے لیے مولانا علی مقتر صاحب آئیے کہ جمال بھائی آپ کو ناتی مبارک ہو حاجی صاحب کے گھر مولانا علی مقتر صاحب جائیں گے کہیں یہ حاجی جی آپ کو پوتا مبارک ہو جب انسان کی شکل میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان بدھائی دینے آتا ہے میرے آقا نور ان اللہ نور ہے تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جنت کی ہوریں آئی تھی اور بڑھائی دے رہی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ آمینہ بی بی تو ہرے مکن آوامے آمینہ بی بی آمینہ بی بی تو ہرے مکن آوامے آمکن آوامے نور ہی نور برسے آنگن اور جنت کی ہوروں نے جھولا جھولایا اور مل کے فریستوں نے یہ گیت گایا مل کے فریستوں نے یہ گیت گایا کیا گیت گایا کہ رب کے محبوب ایلن جاہن آوامے رب کے محبوب ایلن جاہن آوامے نور ہی نور برسے آنگن آوامے آمینہ بی بی تو ہرے مکن آوامے نور ہی نور برسے آنگن آوامے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نلا نور ہیں جب سرکار کی ولادتیں با سعادت ہو گئی مکہ میں انقلاب آ گیا جو پیڑ سوکھے ہوئے تھے ہرے بھرے ہو گئے جمال بھائی کا جتنا پودھا لگا ہے پل سکھا جائے اللہ نہ کر سکھا ہے لیکن اگر پیڑ سکھا ہوا ہو آج دیکھیں کہ پیڑ سکھا ہوا ہو فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیں کہ ہرہ ہو گیا ہو تو آپس میں اسحاب صاحب بھی بتیائیں گے یہ بھی بتیائیں گے ان کے مانجے بھی بتیائیں گے ان کے بھتیجے بھی بتیائیں گے سب لو مل کے کہیں گے کہ یار تو شہدون کا پیڑ سکھا ہوا تھا ہرہ کیسے ہو گیا حاجی صاحب کی نورہ بھائیس بلکل بسک گئی ہو تھان بلکل چھوارہ ہو گیا ہو آو پورا تھان بھر جائے دور سے تو حاجی صاحب حیرت میں پڑھیں گے کی نہیں کہ موری بھائیسیا تو بھسکی رہی کئی سے دس کلو دو دے رہیے تاجیب ہوگا کی نہیں حیرت کی بات ہوگی کی نہیں یہ ہوا تھا مکہ شہر میں کہہ دیجے سبان اللہ جو کھید سوکھے ہوئے تھے ہرے ہو گئے جو پیڑ سوکھے ہوئے تھے ہرے ہو گئے جن جاروالوں کے تھم سوکھے ہوئے تھے دور سے بھر گئے انقلاب آ گیا حیرت کی بات لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے بطی آنے لگے چٹی چاوع رہا پھ کر کے آپس میں گفتگو کرنے لگے اتنے میں ایک آج بھی آگئے کہنے لگے بھائی صاحب آپ لوگ یہ آنکھیوں گھڑے ہیں کہا رہی آپ کہاں تھے مکہ میں نہیں تھے کہا کہا کیا باتیں بتائیے تو سہی کا ہم نے ایسا دیکھا ہے ہم نے ایسا دیکھا تو اس میں کہا کہ بھائی صاحب جو میں نے دیکھا ہے آپ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کیا دیکھیں کہا صبح صبح کا وقت تھا خانہ کعبہ کے متولی کو میں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلیب گود میں بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ لیے کعبہ شریف کی طرف رہے تھے گود میں بڑا خوبصورت بچہ لیے وہ کعبہ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ کعبہ شریف کی دیواریں بچے کی طرف جھکی جا رہی تھی بیان کر کے ہم سبوں کے دلوں کو ہریر کرتے ہیں ہرا برا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کے سجدے کو میں رابع کابا جھوکی جن کے سجدے کو میں رابع کابا جھوکی جن کے سجدے کو میں رابع کابا جھوکی ان بھاؤں کی لیتا فت پہ لاکھوں سلام ان بھاؤں کی لیتا فت پہ لاکھوں سلام تو سب مل کر کے یہی کہنے لگے یہی وجہ ہے کہ زرے زرے پہ حسن و جمالا گیا زرے زرے پہ حسن و جمالا گیا جگ میں جب آمِ نابی کا لالا گیا سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی جب نبی کی ولادت کا سال آ گیا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سب نے تو سر جھکایا ہے کابا کے سامنے کابا جھکا ہے گمبت خزرا کے سامنے سبھان اللہ حقی اسی کو عالی حضرت نے بھی کہا ہے حاجیو آوشتہ نشاہ کا روزہ دیکھو کابا تو دیکھ چکے کابے کا کابا دیکھو سبھان اللہ سبھان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ تمام دائیوں کے ساتھ حلیمہ دائی آئی تھی لیکن حلیمہ دائی کا بیان حلیمہ دائی کہتی ہے کہ میری اٹھنی بڑی کمزور تھی بڑی لاغر تھی دیکھیں آپ لوگ ان کو دیکھے بھاگیے گمت ہی بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ لوگ مت بھاگیے گا حضرت بہت صدارت جو ہے کہ بہت دیر سے کر رہے ہیں اب جا رہے ہیں آئی ایسا کام ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے ہے کی نہیں اسی طرح سے ایک آدمی جانے لگے مجمہ میں سے تو مولانا صاحب ڈانٹ کے بیٹھا دیے ہم جب بیٹھیں ہم بیچارہ ہوپلیس ہو کے بیٹھ گیا جب کل کام ختم ہو گیا سب لوگ اٹھ گئے تو بیٹھا ہی رہا گیا تو مولانا صاحب نے پیار سے پوچھا کہ بابو پہلے تو اٹھ رہے تھے اب سب لوگ اٹھ رہے ہیں تو تم بیٹھے کے ہو کہا کہ کیا کریں جو انہیں کام سے جا رہے تھے یہ کام ٹھیک نہیں ہے روکنا ٹھیک نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادتیں با سعادت پڑھ رہا ہوں حلیمہ دائی کا بیان ہے کہ کہتی ہے کہ میری اٹھنی بڑی لاغر تھی بڑی کمزور تھی بڑی ناتوہ تھی میں سہلیوں سے پچھڑ گئی تھی سکھیوں سے پچھڑ گئی تھی میری سکھیاں آگے ہو گئیں بڑے بڑے گھرانے کے لڑکوں کو لے لیا حضور کو یتیم جان کے چھوڑ دیا ہر چیز میں مسئلہت ہوتی ہے غریبی سے کبھی مت گھبرائی حلیمہ کا پچھڑ جانا یہ مسئلہت تھی سبر کیجئے اس میں بھی مسئلہت ہے ہر چیز میں مسئلہت ہے سبر بہت اچھی چیز ہے حلیمہ دائی صبر کرتی ہیں پتہ لگاتی ہیں کہ میری سکھیاں میری سہلیاں بڑے بڑے گھرانے کے پوجی پتی کے لڑکوں کو لے لیا پالنے کے لیے پوسنے کے لیے دودھ پلانے کے لیے میرے حق میں کوئی بچا نہیں ہے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے جا کے رونے لگیں اور کہنے لگی یا اللہ گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں اتنے میں حضور کے دادا پہنچ گئے کعبہ کے متولی پہنچ گئے دیکھا ایک بڑی عورت رو رہی ہے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو وہ بڑی عورت حلیمہ دائی اپنی بیپت گانے لگیں اپنی مصیبت گانے لگیں تو حضور کے دادا مسکرانے لگے عبد المطلب کعبہ کے متولی کہنے لگے عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیرے چاہد ترنے والا اے حلیمہ دائی بڑا خوبصورت بچہ میرے گھر آیا ہے نورانی چہرہ ہے دیکھو گی تو مچل جاؤ گی اے حلیمہ ارے وہ ایسا بچہ ہے جب بھور میں پیدا ہوا کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں میں بیٹھا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک کعبہ شریف کی دیواریں بی بی آملہ کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی چلی جائے چلی جائے حلیمہ بی بی آملہ سے کہہ دینا کہ وہ نور وارا بچہ مجھے دے دے سبعان اللہ اب حلیمہ دائی کا بیان ہے میں جاتی ہوں اور سرکار کو دیکھتی ہوں تو دل مچل گیا پیشانی چمک رہی تھی اور پلکل جسمیں مبارک سے گم 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 پسینہ سبعان اللہ حلیمہ دائی کا بیان ہے کہ گم گم پسینہ مہ کے چمکے لیلار ہو دائی حلیمہ بھیلیں ان پر نیسار ہو حلیمہ دائی پیار سے چونتی ہیں گود میں لیتی ہیں دودھ پلانے لگی کہہ دیجئے سبعان اللہ حلیمہ دائی کا بیان ہے کہ جب میں دودھ پلانے لگی تو سرکار دہنی پستان دہنی چھاتی کا دودھ پی رہے ہیں اور بھائی طرف لگاتی ہوں تو سرکار مو ہٹا لیتے ہیں جب تک سرکار دودھ نوش فرما رہے ہیں حلیمہ کا تو ایک چھاتی کا پیتے تھے سرکار اور دوسری چھاتی کا دوسری پستان پر مو تک نہیں لگاتے تھے ہائی بھائی صاحب سو رہے ہیں خیریت ہے یہ تو سونے کا وقت ہو ہی گیا ہے یہ تو زبردستی ڈھکیلو گالی چل رہی ہے زبردستی جب گالی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے پرانی بیٹری ہو جاتی ہے تو وہ ڈھکیل ڈھکیل کے اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہم کو بھی ڈھکیل نہیں پڑے گا اب دیکھئے ڈھکیلہ ہوں تو اسٹارٹ ہو گئے کی نہیں اب مالی جی کی پتلے دبلے تھے تو ہم ڈھکیل لیے دونوں موٹے موٹے جو باڈی گارڈ ہے اگر سوئے گے تو ہم کئی سے ڈھکیلے گے ان لوگوں کو ڈھکیلیں گے ہم خودے ڈھکلا جائیں گے ابھی دو نومبر کو کشی نگر ہمارا پروگرام تھا تو انٹر سیٹی چلتی ہے یہاں سے بنارہ سے مڑوا ڈی سے اس کو میں دلوپ رو پکڑنے کے لیے آ گیا میں نے کہا یار لمبا سفر ہے گالی سے جانا سب لوگ اٹھے تھے مقدومی چینل والے بھی آئے تھے سب لوگوں کو ہی زیریدرب گالی سے کشی نگر جانا تھا میں ٹکٹ لے کر کے کھڑا تھا اور ایک نمبر کے بجائے تین نمبر پہ اعلان ہوا کی وہ انٹر سیٹی جو تین نمبر پہ آ رہی تو آدمی کراس کرتا ہے نا پول بنا ہوا تھا پول سے نا کراس کر کے ایک لڑکا جو اپنی دولہین کو لے کر کے کراس کرنے لگا انہی کے جیسے سنگل پسلی کا لڑکا تھا جو جشمہ لگایا ہے بھائی سا سنگل باتی کا تھا تو چو تروا بہت مچا ہوتا ہے نا یہ تے بیچارہ پوائنٹ بوسر پہینا تا چڑ گیا اب وہ بیچاری مالی جی کے ساڑی اڑی پہینا تھی تو اس کو پکڑ کے کھیچنے لگا اب وہ جب کھیچا ہے نا تو خود کھیچا گیا ہے اپنا ہوں گیرا دلہینیوں کو گیرایا تب سب لوگ ہنسنے لگے پلٹ فارم پر بات صحیح ہے کہ جب تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کیا ڈھکین لے گئے کیا کچھ لے گئے تو مالی جی کے دبلے پتلے تھے تو ایک دھکا دی ہاں وہ تو سٹارٹ ہو گئے یہ دونوں جب یہ دونوں پاہلوال جب سوئے گے تب ڈھکین پائے گے لیکن مجھے امید ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھاتی کا دودھ پی رہے ہیں دوسری چھاتی پہ موہ نہیں لگا رہے آپ بتائیے کہ ہم نبی کی طرح ہو سکتے ہیں ہے کسی کا بچہ جو دہنہ سمجھے بایاں سمجھے بے شک ہرگز نہیں یہ ہمارے نبی کا موجزہ ہے کی نہیں بے شک بے شک میرے نبی حلیمہ دائی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے امی حلیمہ اے امی حلیمہ میں حق والوں کا حق مارنے نہیں آیا ہوں حق والوں کا حق دلانے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے امی حلیمہ اے امی حلیمہ بچیوں کا حق مارا جا رہا ہے بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے بچیوں کا حق لوگوں کو بتانے آیا ہوں بے واہوں کا حق مارا جا رہا ہے بیواؤں کا حق بتانے آیا ہوں غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے غریبوں کو گلے لگانے آیا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چھوڑ کر کے بھائیں پستان کا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے رضائی بھائی جو آپ کے تن کے پیدا بیٹے میں ان کے لیے ایک چھاتی کا دودھ چھوڑ رہا ہوں اپنا حق پی رہا ہوں اپنے بھائی کا حق چھوڑ رہا ہوں سبحان اللہ اسی لیے آلہ حضرت نے ایسے موقع پر ہم کو شیر لکھ کر کے بتا دیا ہے اور ہم لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے کہ بھائیوں کے لیے ترک پیستان کریں بھائیوں کے لیے ترک پیستان کریں بھائیوں کے لیے ترک پیستان کریں بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلاو بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلاو میرے آقا رحمت بھی بن کر کے آئے ہیں حلیمہ دائی کا بیان ہے اٹھنی پہ جب سرکار کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں تو چھوڑتی آگئی پھرتی آگئی تیزی آگئی بڑی تیز بڑھنے لگی یہ حیرت کی بات ہے کی نہیں مولانا علی مقتر صاحب اپنے بیاں میں جان جہیز میں گاری پائے ہو بلکل پران ہو گئی ہو کھٹ کھٹ ہی ہو گئی ہو چرچر ہی ہو گئی ہو انجن بلکل اس کا دھوما دیتا ہو پھٹ پھٹ پھٹیا مطن چلتی ہو اب وہ گاری اچانک یہاں سے جائیں یہاں سے جائیں ارسے اخلاقی سے جائیں اور وہ گاری اسی کی سپیٹ میں بینہ دھوما کا چلے لگے تو کہیں گے ضرور کہ یہ فیضان ہے اخلاقی عرص پاک کا حضرت اس مائف صاحبہ حق ہے بے شک کہیں گے کی نہیں کہیں گے بے شک بے شک اللہ اللہ حلیمہ دائی سوچنے لگیں میں چھوہڑا بھی نہیں کیا ہوں کس بیس بھی نہیں کیا ہوں منتقہ بھی نہیں کیا ہوں بادام بھی نہیں کیا ہوں آخر اس کے اندر چستی کہاں سے آگئی پھرتی کہاں سے آگئی اتنی تیزی کہاں سے آگئی تو من ہی من میں مسکرانے لگیں کی بس کرو وہ رحمت والے قدم کی برکت ہے سبحان اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیٹھی ہوں انہی کے قدم کی برکت ہے اب حلیمہ دائی جیسے جیسے گاڑی سٹارٹ کر رہی ہیں اس لیٹر دبا رہی ہیں وہ اسے تیزی سے بھاگ رہی ہے حلیمہ دائی کی اونٹنی بڑی تیز بھاگنے لگی بڑی تیز بھاگنے لگی حلیمہ دائی کی سکھیاں پچھڑ گئیں حلیمہ دائی کی سہیلیاں پچھڑ گئیں جب غزمہ کے بازار سے گزرنے لگی مہاجنوں نے کہنا شروع کر دیا وہاں کے رئیسوں نے رہنا شروع کر دیا بڑے بڑے مارکیٹ کے مہاجنوں نے کہنا شروع کر دیا رک جا رک جا اے حلیمہ اے حلیمہ بتاتی جا ارے جب مکہ سہر جا رہی تھی تو تیری سواری بڑی کمزور تھی بڑی لاغر تھی یہ رفتار کیسے بڑھ گئی تیری سواری کس نے بدل کر کے اچھی سواری دے دی ہے تو حلیمہ مذکرہ کے کہنے لگی اے مکہ کے بازار کے لوگوں اے غزمہ کے بازار کے لوگوں اے دکانداروں اے مہاجنوں ارے سواری نہیں بدلی ہے سوار بدل گیا ہے تو حلیمہ بھائی پیتی ہے بامنہ کا لال بیٹ گیا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حلیمہ دائی اپنے گھر پہنچتی ہے اپنے سوار سے کہنے لگی اے میرے پیارے سوار تنی اٹھنی کا دودھ دو کر کے لائیے پیا جائے دونوں پرانی تو حلیمہ دائی کے سوار کہنے لگے اے حلیمہ تو ہیں پتا نہ ہے کیس سوکھا پڑا ہوا ہے جانوروں کے دودھ خوشک ہو گئے ہیں تھن میں دودھ نہیں ہے حلیمہ دائی کا ایمان بول پڑا حلیمہ دائی مسکرہ کے کہتی ہے اے میرے سر کے تاگ اے میرے پیارے سوار اے میرے سر کے سواگ ارے پہلے کی بات بھول جائیے اب رحمت والا مکہ سے بچہ لے کے آئے ہوں اس کے قدم کی برکت سے اب جا کر کے دیکھئے جب سوار پڑی لے کے جاتے ہیں دودھ دونے کے لئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کی تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے زمانہ کہتا ہے کہ حلیمہ نے میرے نبی کو پالا ہے یہ زمانے کی بات ہے زمانہ کہے وہ کہتا رہے لیکن ہم سنیوں کا کہانہ یہ ہے میرے نبی نے خود حلیمہ کو پالا ہے بے شک بے شک حق ہے حق اس لیے کہ گود میں لے کے جس دم حلیمہ چلی گود میں لے کے جس دم حلیمہ چلی ان کے گھر دین و دنیا کا مال آ گیا سرکار نور ہیں کی نہیں سرکار ہماری طرح ہیں اگر سرکار نور ہیں تو یہ بھی روشنی ہے کی نہیں روشنی کے کوئی پرسائیں دیکھ رہے ہیں بلب کے کوئی پرسائیں ہوتی ہے بلب جلتا ہے یا راڑ جلتا ہے یہ بطی جل لائے اس کا کوئی سایہ ہے تو ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا اور حاجی دانا گنج کے حاجی صاحب امانداری سے بتائی آپ حج کرنے گئے تھے گمت خضرہ کا سایہ دیکھا آپ نے نہیں نہیں آپ بھی حج کی ہوں گے آپ بھی گئے ہوں گے گمت خضرہ کرنے گئے ہوں گے یا اللہ آپ ریٹائر ہو گئے جب ریٹائر ہو گئے تو جلدی کموا کی گئے اور پیسہ سے نہیں ہوتا ہے لو لگانے سے ہوتا ہے جب سرکار بلاتے ہیں تب آدمی جانتا ہے بس حضرت کے وسیلے سے دعا کیجئے آج آج ازم پکا دعا کیجئے میرا عقیدہ بولا ہے میرا ایمان بولا ہے جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں جمال بھائی جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں جو ان کی یاد میں جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بولانے والے ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی حاجی بنائے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو حاجی بنا دے اے آسیقان محمد عدب سے بیٹھو یہاں اے آسیقان محمد عدب سے بیٹھو یہاں وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں اور ایک ولی کی محبت میں آپ آئے ہیں نا مولانا علی مقتر صاحب سے پوچھ لیجئے گا ہم تو مالی جے بے کوف آدمی ہیں ہم بے کوف نہیں رہتے تو چار بجے بھور میں ہم کو آپ لوگ کئی سے بیٹھاتے ہیں اگر بے کوف آدمی کو دیکھنا ہو تو ہم کو دیکھ لیا کیجئے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بے کوف کون ہے پورے ہندوستان میں تکیہ کہ زنگیپور کا زکی اللہ ہے ان سے پوچھ لیجئے گا مولانا سے پوچھ لیجئے گا چولاپور کے چلی مولانا ہے بہت چلی ہے گمچے بال کے حصے ہیں بات صحیح ہے کہ نہیں آئین کے اسٹاپ کے بہت خوبصورت مولانا ہاں ان کو دیکھئے گا دیکھتے رہ جائے گا جمال بھائی پان کھائیں گے تو کیسا لگے گا وہ پان کھاتے ہیں تجھے سے لگتا ہے کہ آگ لگی ہے ہے کی نہیں بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آپ جتنے لوگ آئے ہیں آئے ہیں حضرت کی محبت میں آئے ہیں کی نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا بے شک بے شک بے شک ہم یہاں آئے ہیں تو کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں مدینہ کے تاجدار کی محفل میں آئے ہیں تو جو علیہ اللہ سے ہاں دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دنے کہلان ہوگا وہ جائے خلد میں محصر میں یہ ندا ہوگی وہ جائے خلد میں میں سر میں یہ ندا ہوگی وہ جائے خلد میں میں سر میں یہ ندا ہوگی جگہوں سے پاک کا نعرہ لگانے والے میں جگہوں سے پاک کا نعرہ بات بالکل صحیح ہے ماشر صاحب اپنے لڑکے کو پڑھائیں گے کالیج میں چاہے مدرسہ میں ایک دھبکہ ماریں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیتنی روہ اسی طرح سے جو گوث آدم سے محبت کرتا ہے حضرت اسماعیر شاہ بابا سے محبت کرتا ہے جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے جب جھٹکا لگتا ہے جب شاٹ لگتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا ہے سبحان اللہ ایٹو میٹی کہنے والا کہتا ہے اور نورا بھی پورا چبھک کے لگاتا ہے چبھک کے مطلب سمجھے آپ لوگ کرلا کے ایک تو ماشر صاحب تھے ہم انہوں کے اسٹاپ میں نئے مسلم ہوئے تھے پندی سے مسلمان ہوئے تھے تو ہم لوگوں کے ہاں دعوت میں گہتے ساتھ میں تو ہم نے کہا کہ ماشر صاحب کو چبھک کے کھائیے ہاں تو وہ کھانا انہوں کے بعد انتظار کر رہے تھے ہم سے کہہ رہے تھے کہ حضرت چبھک والا آئیٹم نہیں آیا ابھی ہم سے پوچھ رہے گی چبھک کے کھانے والا آئیٹم کب آئے گا تو ہم کہے کہ چبھک کے آئیٹم کون ہوتا ہے تو ہمارے بغل والے سمجھانے لگے کہ یہ بیچاری کرلا کرانے والے کیا جانے کے چبھک کے کون ہوتا ہے یہ سمجھانے کے کون ہو آئیٹم ہے چبھک کے ہم نے کہا رہے ماشر صاحب چبھک کے کوئی آئیٹم نہیں ہے ہم لوگ دیہاتی باسا میں کہتا ہے کہ تنہیں دبا کے کھائیے ایک نہیں ہے لجائیے گا ماں تکلوب مت کیجئے گا دبا کے کھائیے اسی طرح سے ہم نے کہا دیا کہ چبھک کے تو آپ لوگ سمجھئے گا کہ چبھک کے کون ہو دوسرے نعرہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں چلتے تھے تو پوچھئے کبھی سایا نہیں پڑتا تھا اس لیے کہ نور کا کوئی سایا نہیں ہوتا ہے بہت پہلے جب ہم اشرفیہ میں پڑتے تھے چھیتر ستہتر میں تو ہمارے بیکل بلرام پوری آتے تھے تو بچپنا میں ہم سنیں ان کے زبانے کی چلتے پھرتے ہیں وہ آدمی کی طرح چلتے پھرتے ہیں وہ آدمی کی طرح چلتے پھرتے ہیں وہ آدمی کی طرح پھر بھی ہے کون میرے نبی کی طرح پھر بھی ہے کون میرے نبی کی طرح اور ان کے جسمیں مقدس کا سایا نہیں اور سایا بھی ہو روشنی کی طرح اور سایا بھی ہو روشنی کی طرح ان کے رست کی کانٹوں کو چن لیجیے وہ تو ہیں پھول کی پنکھڑی کی طرح نبی بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے ایمان ہے کی نہیں آج اصلاح کے ساتھ ایمان کی بھی عقیدے کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے اپنی نئی نسل کے لیے ہوش یار سعودان ہمارے نبی ہماری طرح نہیں ہے محمد بشر ہے یقیناً بشر ہے تمہیں راج کی سب میں کیوں عرص پر ہیں محمد بشر ہے یقیناً بشر ہے تمہیں راج کی سب میں کیوں عرص پر ہیں لباسِ بشر میں ہے نورِ حقیقت لباسِ بشر میں ہے نورِ حقیقت یہ نکتہ وہ ہے جس سے ہم بے خبر یہ اور بات ہے یا حسین 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 مجھastre deben اِجا اگر انہوں نے اسےב�یوں کو بہتے ہیں پہلے یہ ساتھ 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 آسان submission سے لوگ پڑھتے تھے تو اتنے آگے تھے اتنے آگے تھے اتنے آگے تھے کہ دست و دست رہا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم تو سونے والے کہیں سندنوں کی سائن سائٹ سے سوئے ہوں بات چل لیتی بشر کی ذرا عقیدے کی اوبرالنگ ہو جائے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں ہے ایک نہیں ابھی مولانا صاحب سے کوئی پوچھے گا کہ حضرت آپ کا تعارف میں جاننا چاہتا ہوں تو حضرت یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت اللہ مولانا حافظ قاری مفتی علی مقتر صاحب ایسے نہیں کہیں گے حضرت کی خاکساری ہوگی کہ حضرت کہیں گے کہ مجھ کو لوگ فقیر حقیر محمد علی مقتر کہتے ہیں یہ ہی نہیں کہیں گے تو کیا ہم لوگ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو فقیر کہیں ان کے لڑکے جان جائیں گے تو وہ بخوریہ دعو لگا کے ماریں گے کہ کلہ سرک جائیں گے کلہ ارے ارے اببا کہیں پکیر کہتے ہیں جمال بھائی غلط کر رہا ہوں یہ آدمی کی خاکساری ہوتی ہے ہم لوگ جب اشرفیہ میں پڑھتے تھے چہہ دارون قادریہ غادی پوٹیڑی بزار پڑھتے تھے زیر تعلیم تھے تو ہم لوگ لکھتے تھے درخواست تو نیچ میں اپنے نام لکھ کر کے کھٹتے تھے آپ کا کفش بردار محمد زکیولہ اپنے اصطاق کو لکھتے تھے کہ آپ کا کفش بردار یعنی جوتی سیدھی کرنے والا یہ نا حضرت جوتی سیدھی کرنے والا محمد زکیولہ تو حضرت جو پڑھتے تھے کہ یہ زکیولہ زنگیپوری چھٹی لینا چاہتا ہے تو لکھتے تھے کہ جاؤ تو کفش بردار مانے جوتی سیدھی کرنے والا تو یہ تو خاکساری نہ ہوئی اب ہم کو کوئی کہے گا کہ کفش بردار جوتی سیدھی کرنے والے زکیولہ ہمارا لڑکا آیا ہے گاڑی چلا کے جب جان جائے گا کہ ہمارے اببہ کیسے کہتا وہ پٹک پٹک کے مارے گا وہ پٹک پٹک کے مارے گا کہ پورا اتڑی پچونی کل باہر ہو جائے گی کسی کا بھی لڑکا بردار کرے گا یہ ہماری خاکساری ہے اسی طرح سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں لباس بشر میں نہیں آتے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے حضرت محمود غزنوی بارشاہ گزریں ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں حکومت کے دور میں آپ رات کو نکل کر کے تفریح کرتے تھے جائزہ لیتے تھے تحلتے تھے ایک مرتبہ آپ رات کو آدھی رات کو نکلے دیکھیں وہ پہلوان سو رہے ہیں خریت ہے نا تھوڑا سا اور جاگ جائیے ہم کو ٹائم دیئے جب آپ لوگ سویں گے تو ہم ڈیڑھ گھنٹا کئی سے بولیں گے ہم ڈبل کھانا کھائیں راجستان والے مولانا سنگل کھائیں ہوں گے مولانا علی مقتر صاحب سنگل کھائیں ہوں گے لیکن ہم آئیے جونے پردلا میں پروگرام میں تھے یہ پروانچل بھی دیار ہے کہ اس کلوہ کے بگلیاں میں جنگی پورو ہمیں صد سے بجا گئے کئی بار برپی کھائیں ہیں کئی بار نمکین کھائیں ہیں دوپہر کا کھانا کھائیں ہیں پھر راتوں کا کھانا کھائیں ہیں ہی تا ڈیڑھ گھنٹا ہم کو کم میں دیئے ہیں ہم کو تو دو گھنٹا بولنا چاہیے لیکن دو گھنٹا دو ٹائم کھانا کھائیں ہیں تا ڈیڑھ گھنٹا ہم کو بولنا چاہیے بات صحیح ہے کی نہیں مفتی صاحب جب راجستان والے دو گھنٹا بولے ہیں ایک ٹائم کھا کر کے تو ہم دو ٹائم کھائیں ہیں تو ہمارا حق ہے کہ دو گھنٹا بولیں اگر سبیرے یہ ناشتہ کرا دیں گے تو تینوں گھنٹا کا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں نہ ہوگا بھائی صاحب پہلوان دیکھئے ایسی کورسی باپ بیٹھے ہیں کہ اگر بگل بوڑے آدمی بیٹھے ہیں اگر ان کے اوپے ڈھم لائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا دیکھ لیجئے آپ کے دہینے باہر دونوں سفے سفے داری ہے کی نہیں ادھر باہر سائد دیکھئے پیچارے پورنیاں بیٹھے ہیں یہ پیچارے چاچا بھی پورنیاں بیٹھے ہیں ادھر ڈھنگ رائیں گے تو وہ پیچارے گھائل لوں گے ادھر کی رہ گے اس لیے خدا کے واسطے ایسی نیت میں مت ہو جائے گا کہ خود بھی گھائل ہوئے یہ دوسروں کو بھی گھائل کیجئے تھوڑی دیر تک جاگ جائیے یہ اس لیے جمال بھائی کی محبت بولتی ہے کہ ہم اتنے ٹائم تک پروگرام چلا میں تاکہ ازان ہو تو نماز ہو جائے نماز کسی کی قضا نہ ہو بے شک بے شک یہ نماز کے بھی پابند ہیں اور یہ تمام سلسلے کے لوگ بھی نماز کے پابند ہیں مقصد یہی ہوتا ہے ان کا کہ پہلے ختم ہو جائے گا ایک گھنٹہ تین بجے اگر ختم ہو جائے گا سب لوگ سو جائیں گے اور گہنی نیت میں سو جائیں گے تو نماز چھوڑ جائے گی اس لیے چلایا کرتے ہیں کہ جتنی ماں بہنیں آئی ہیں جتنے لوگ آئے ہیں ازان ہو ازان کے بعد جماعت ہو صلاة و سلام ہو سب لوگ مسافہ کر کے اپنے اپنے گھر جائیں گھر جانے کے بعد گارہ بجے تک سوئیں چاہے بارہ بجے تک سوئیں تو نماز قضا نہیں ہوگی جب تک ملنی کا اممہ خود جائیں ہیں کہ قبل ستباؤ خالی تو ہی جگل آیا ہم نہ جگلیں گا اور یہ ماں بہنیں تو اتنی بہادر ہیں کہ راج بھر جائیں گی پھر بھی دن میں نہیں سو جائیں یہ لیے کہ ہی سو جائیں گی تو پورا گھر سو جائیں گا ہے ایک نہیں پتہ چلا کہ ملنی کا اممہ سو گئی ہے بابو کا با سوئی پہ کئی ہے اتاہ کر کے کلکانہ ہولا پیٹ کر دیا بارے بہادر میری ماں بہنوں میں نے تو دیکھا ہے کہ رات بھر جگتی ہیں لیکن دن میں نہیں سوتی کسی کی بہت دن میں سوتی ہو تو بتائیے کسی کی بیٹی دن میں سوتی ہو تو بتائیے ہم لوگوں کے گھر کے لڑکے تو رات بھر اگر جگ جائیں گے پورا ہاتھی ہوڑا بیچ کے سو جائیں گے ان کے پتے نہ ہے کہ آخر ہمارا لنگی کہا ہے پیجامہ کہا ہے لیکن اس معاملے میں یہ بہادر ہیں کہ نہیں میں پانی نہیں چڑھا رہا ہوں یہ ہو کہی ہے لیکن یہ صحیح ہمارا ریسرچ ہے ریسرچ ہے نو محرم کو ہمارے شہادت پر جلسہ ہوتا ہے میں تو مالی نہیں رہتا ہوں میری گھر والی سال میں جائیں لیکن اس رات میں ضرور جا کے نوہین کی راج جلسہ ہوتا ہے مدرسے میں تو جا کے تقریر سنتی ہیں لڑکے کل اپنا پھویں پھویں سویں گے لیکن ہماری گھر والی نہیں سوتی ہیں اس لیے کہ گھر کی گھر نہیں ہوتی ہے وہی تو اصلی گری منتری ہوتی ہے ہے کہ نہیں گری منتری سو جائے تو پورا ہندوستان سو جائے گا اللہ اللہ ہوشیار سعودان میں اپنی بات جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب موٹے موٹے لوگ سو رہے ہیں تو یا اللہ کہیں اور بھی نہ سونے لگے بات چل رہی تھی حضرت محمود غزروی ریایہ کی خبر لے رہے ہیں جنتہ کی خبر لے رہے ہیں آدھی رات کو ایک چوراہے پہ پہنچے دیکھا کہ تین چار آدمی آپس میں بتی آ رہے ہیں سمجھ گئے ہیں کہ آدھی رات کو یہ لکڑ ہوں گے چکڑ ہوں گے پیکڑ ہوں گے چور ہوں گے چائیں ہوں گے آگے بڑھنے لگے جب ان چوروں نے دیکھا کہ آگے لوگ کوئی آدمی آ رہا یہ سادھی وردی میں تھے ان کو نہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سادھی وردی میں لیکن 2013 میں جب ہم حج کر کر کے بنارہ سترے تھے جہاں سے جب اتر رہے تھے دلکھوں پہ کھڑے تھے تو وردی میں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں وردی میں آدمی پولیس یا دروکہ رہے ہیں تو پہچان جائیں گے مولانا صاحب کی یہ سپاہی کی وردی ہے ہم لوگوں کی ایک وردی ہے اور وہ وردی اتر کے جائیں گے اگر جو ہے کہ اسے تو آدمی جلدی پہچان نہیں پائیں گے تو وہ بھی بارشاہ سلامت تھے سادھی وردی میں گھوم رہے تھے چوروں نے پہچانہ نہیں چمپت ہو گئے بھاگنے لگے کہ اللہ کوئی اجنبی آدمی آ رہا ہے ہم لوگ پکڑا جائیں گے جلدی سے واقعہ تو آپ نے کہنا شروع کہ روک جاؤ مت بھاگو روک جاؤ مت بھاگو میں بھی تمہاری طرح ہوں تیچ چورہ واقل سمجھے کہ جیسے ہم لوگ چار وہ چور ہیں یوں ہمارے برادری کا چور ہے اجنب کو بارشاہ تھے تو کیسے روکا آپ نے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میں بھی تمہاری طرح ہوں پہلے ان لوگوں کو اپنی طرح کا کے قریب کیا قریب کیا روک دیا کہا کہ بھای صاحب آپ لوگ کیوں بھاگ رہے تھے یہاں کیوں کہا کر رہے تھے تو چوروں نے اپنی ساری بات بتا دی بھائی ہماری برادری کا آدمی ہے یہ بھی ڈکائی تو یہ بھی چور ہے تو اپنی ساری بات بتا دی کہ بھائی صاحب ہم لوگ آپس میں چاروں آدمی چار جگہ سے آئے ہیں اور آپس میں رائے کر رہے تھے کہ کس کے گھر جمال بھائی کے گھر کی حاجی دانا گنے مثال کے طور پر کس کے گھر آج ڈکائی تھی کی جائے تو آپس میں پلان بنا رہے تھے اتنے میں آپ نظر آ گئے تو ہم لوگ بھاگنے لگے تو بارشاہ نے پوچھا سادی وردی میں کہا کہ بھائی آپ لوگ بھاگے کیوں کہا کہ بھائی اس لیے ہم لوگ بھاگ رہے تھے کہ کوئی آدمی یہ پکڑ لے گا تو پھر رکھ کیوں گئے آپ لوگ تو آپ نے جب کہنا شروع کیا کہ میں بھی تمہاری طرح رکھ جاؤ میں بھی تمہاری طرح ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہماری برادری کا آدمی ہے چوری آبی ہیں تو آپ گسی آئے نہیں بارشاہ سلامت گسی آئے نہیں اچھا چلو بھائی روگ گئے ٹھیک ہے اچھا ابھی بتاؤ تم لوگ چار آدمی ہو ہم پانچ میں ہو گئے اب کہاں ٹکیتی کیا جائے رائے بتاؤ چلو ہم بھی سات میں رہیں گے تمہارے تو سب نے کہا کہ آپ جو ہے بڑے چلاک آدمی ہم لوگ تو بدھوں ہیں آپ ہی بتائیے کہ کس کے گھر چوری کیا جائے تو حضرت نے یہ کہا کہ ہماری راہ یہ ہے کہ آج بارشاہ کا خزانہ لوٹا جائے بارشاہی دربار میں چلا جائے جمال بھائی بارشاہی دربار میں چلا جائے تو سب تاکنے لگے کہ یار یہ بڑا دھیٹ ساتھی مل گئے ہم لوگوں کا بتائیے ہم لوگ بارشاہ کے بارے میں کوئی سوچبوں نہیں کیے آئی پورا ہے بارشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لئے کہا رہا ہے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ کر رہے ہیں تب لوگ چلیں گے تو بارشاہ نے پھر روک کر کے پوچھا کہ یہ بارشاہ کے گھر چوری کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں آپ لوگے اندر کچھ فن ہے کی نہیں کچھ قلا ہے اپنا اپنا بتائیے تو ایک آدمی سے پوچھے تو کہا ہے کہ ہمارے اندر قلا وہ ہے کہ زمین کے نیچے اگر کوئی خزانہ دفن رہتا ہے تو میں اوپر سے تجربہ سے بتا دیتا ہوں کہ کہاں دفن ہے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیا ہے کتا جب ہو بھوگتا ہے تو میں کچھ سمجھ لیتا ہوں کہ ہاں تیسرے آدمی سے پوچھا تو تیسرے آدمی کہنے لگا کہ صاحب کتنو بڑی بیلڈنگ ہو میں اتنی حکمت سے چڑھتا ہوں کہ بیلڈنگ پر چڑھ جاتا ہوں وہاں سے چڑھ کر کے رسی پھیک دوں گا سارے ساتھیوں کو ہی چلوں گا رسی کے ذریعے اور ایک آدمی کہنے لگا چوتھا آدمی کہاں صاحب ہمارے اندر فن وہ ہے کہ پوری لائف میں پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لوں گا چاہے دن میں چاہے رات میں تو کبھی بھی دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا یہاں کہاں کہاں زندگی میں کبھی دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا چاروں اپنا اپنا فن بتا دیئے چاروں مل کر ان سے پوچھے لگے بارشاہ تھے ہی کہنے لگے کہ ہمارے اندر وہ قلعہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم لوگ پکڑ جاؤ گے فانسی کی سزا ہو جائے گی سی بی آئی جانچ میں پکڑ جاؤ گے اور فانسی کی سزا ہو جائے گی کہ بارشاہ کے گھر میں چوری کیا ہے اور تم لوگوں کی فانسی کی اگر سزا ہو جائے گی تو میرے اندر اتنا قلعہ ہے کہ میں ایسے ایسے خالی اپنی موڑی ہلا دوں گا داڑھی ہلا دوں گا تو سب لوگ چھوڑ جاؤ گے تو سب لوگ خوش ہو گئے چاروں چیر ان کو بڑا اچھا دوست ملا ہے سب لوگ گئے اپنا چوری کیے جب چوری کیے چوری کر کے سب لوگ اکٹھا باہر لائے تو بارشاہ نے رائے دیا کہ دیکھو بھائی بارشاہ کے گھر کی چوری ہے کام کرو اسی کھیت میں سارا مال دفن کرو اپنا اپنا پتہ لکھوا کے جاؤ جب معاملہ تنیسانت ہو جائے گا تو ہم لوگ پانچوں آدمی آئیں گے حصہ بخرا لگائیں گے سب خوش ہو گئے کہ بہت اچھے دوست ملے ہیں بہت اچھے ساتھی ملے ہیں یہ پکر چور ہیں بہت کھاندانی چور لگ رہے ہیں یہ کھاندانی چور ہے بہت اچھا تجربہ دے رہا گڑھا کھنا گیا سارا خزانہ اسی میں دفن آیا گیا اور بارشاہ صلاحات نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا آئے نماز پڑھے تلاوت کیے دربار میں سپاہیوں کو بولائے اور سب کے پتہ تھے سپاہی بھیج دیے آرشت کر کے چاروں آگئے بارشاہ صلاحات آن بانشان کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے رتیا میں تو سادھی وردی میں تھے لیکن پورا شاہی لباس میں بیٹھے ہوئے چاروں پکڑ کر کے آئے چاروں پکڑ کے آئے تا چاروں کروں موتاکت پورا تاک تک اول کر رہے ہیں کہ اب کئی سے بے ہم ان کو کئی سے پکڑ آ گئے تاک کئی سے چکتا ہے کئی سے پکڑ آئے تاک کہ ابھی ہم پہلی نیز سوئے تھے اتنے میں مونیا کی اممہ کے جگہ جگہ آ رہی ہیں کہ اٹھا ہو کہ کھا بات ہے پولیس آئی ہے دروازے پر پولیس ہماری نیدھی ہے چھوٹ گئی روزالہ تاکہی گلٹا سوتے تھے آج جب مونیا کی اممہ جگہ آئی تو مونیا کی اممہ سے کہے کہ دیکھ پیچھونا سے جگہ ہے بھاگے ہو گئے کہیں لائی پیچھو کھل گئے چاروں کھل یہ کہنے لگے کہیں کہ تم ہوں اسے پکڑ آنے ہیں ہم ہوں اسے پکڑ آنے ہیں اسے ہوں چاروں آدمی کہہ دیں تو چاروں میں اپنے میں رائے کر رہے ہیں کہ آ رہے ہیں خیروں کہاں ہے ہم لوگ تو چار آدمی آ گئے باہشاہ سلامت نے درواز میں یہ فیصلہ لگ دیا کہ ان کو فانسی کی سدا دی جائے جب جلال چاروں آدمی کو فانسی کے تختے پر لے کے جانے لگا تو تین آدمی تو مڑیا کے اوہر جا رہے تھے چوتھ کا آدمی اُلٹ اُلٹ کے باہشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا اِلٹ اُلٹ مدر میں بیٹھیں اتنی اہر ہو جائیے آنے ہاں خوصہ اور کھسک لے جئے بڑھوٹی آ گئی ہے ستر برس کم عمر نہیں ہوگی ایسی پچھتر ذائر سی باتیں جب پچپن چھپن ہماری عمر ہے تو حضرت ہم سے عمر میں بڑھے ہیں دیکھیں پچھتر اب پچھتر برس کی عمر میں بیٹھیں یہ بزرگوان دین کا فیضان ہے کی نہیں یہ اللہ کا کرم ہے یہ نماز کی برکت ہے نماز پڑھئے نماز سے صحت بھی اچھی رہتی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ نماز بہت ضروری ہے نماز ثواب کا ثواب ہے پوری باڑی کا علاج ہے پوری وردس ہے اگر آپ ٹائم دیں گے ادھا گھنٹہ ٹائم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے بارے میں بولیں گے ہم کوئی سا رگڑیں گے کہ پھر ہم کو پرسالتیں بلائیں گے نہیں ہم کو رگڑتے ہیں تو ہم آپ لوگوں پر رگڑیں گے تاکہ آپ لوگوں سے کہیے کہ آپ پوری بہت بلائیں گے یا اللہ میں یہ ارت کر رہا تھا چاروں تو ادھر جب جانے لگے تو اس میں سے ایک آدمی اُلٹ اُلٹ کے دیکھنے لگا بارشاہ کی طرف بار بار اُلٹ کے دیکھے تنہی دو قدم جائے اُلٹ کے دیکھے دو قدم جائے تا اُلٹ کے ان کی طرف دیکھے تا بارشاہ سلامت نے بولایا اس کو کہ ادھر آؤ کیا اُلٹ اُلٹ کے بار بار دیکھ رہے ہو کہا رہا کہ حضرت اب ہم لوگ مر جائیں گے تب داڑھی علاقے کا کریں گے ہم بار بار آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اب سے بھی داڑھی علاقے آپ نے رتیہ میں کہے تھے کہ تم لوگ اگر فانسی پہ چڑھ لے جاؤ گے میں ایسے دوں گا تو چھوڑ جاؤ گے تو ایسے ایسے کب کریں گے جب مر جائے گے تو ایسے ایسے کھو گے اب سے بھی حضرت ہلائیے رات میں آپ ہی نہیں تھے اب وہ کہہ رہا ہے کہ رات میں یا دن میں کبھی بھی کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو پہچا جاتا ہوں وہی آدمی کہہ تھا کہ میرے اندر فن ہے میں کبھی دیکھ لیتا ہوں تو پہچا جاتا ہوں تب انہوں نے بخش دیا سب کو آپ نے چھوڑ دیا سب کو ماف کر دیا تو جتنے چور تھے وہ سب سیدھے راستے پہ آ گئے کئیسے آئے اگر انہوں نے رات میں اپنی ترقہ کر کے اپنے قریب نہیں کیا ہوتا تو یہ برائی سے بچتے پاپ سے بچتے گناہ سے بچتے ہمارے نبی لباسے بشر میں نہ آتے تو ہم کیسے پاپ سے بچتے گناہ سے بچتے اللہ کو کیسے پچانتے ہم لوگ تو ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ جب پت کی پوجا ہونے لگی اللہ کو دنیا بھول گئی تو سرکار دو عالم کو بھیجا سبحان اللہ جب سبح ہوئی تو ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اللہ تعالی سب سے بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بات چل رہی تھی کی نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے اب آئیے حلیمہ دائی کے گھر کی بات چل رہی تھی حلیمہ دائی کے گھر پہنچئے کہہ دیجے سبحان اللہ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے حلیمہ دائی اپنے گھر لے کر کے جا رہی ہیں جب سرکار آرام فرمانے لگے حلیمہ دائی کے گھر ایک دن سکھیاں آ گئیں ایک دن سہیلیاں آ گئیں اور پڑوسی آ گئے تمام لوگ کہنے لگے اے حلیمہ اے حلیمہ ارے تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے رات رات بر چراغ مت جلایا کیجئے سونے سے پہلے چراغ مت دھم کر دیا کیجئے اس لیے کہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے لانٹین موشنی نکلتی رہتی ہے پورے محلے میں اوجی آر رہتا ہے حلیمہ دائی سے جب سکھیاں کہنے لگیں تو حلیمہ دائی مذکرا کے کہنے لگیں اے میری سکھیوں اے میری سہیلیوں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں مکہ شہر سے لائے ہوں چراغ جلانا میں نے بند کر دیا ہے تیل کی بچت ہو گئی ہے کہا ہوں کیسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اتنا نور پھوڑتا ہے اتنا نور چمکتا ہے کہ میرا گھر اوجی آر رہتا ہے اس لئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسلے پاک میں بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک میں بچا بچا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حلیمہ کے گھر پہ تمام بھیڑ لگنے لگی جتنے مریض تھے آنے لگے اور جب مریض آتے تھے تو حلیمہ دائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننے ننے دستے مبارک مریض کے ہاتھ پہ پھر دیتی تھی سر پہ پھروا دیتی تھی مریض روتا ہوا آتا تھا تو ہستا ہوا جاتا تھا اب بھیڑ لگنے لگی جب بھیڑ لگنے لگی تو حلیمہ دائی نے کہا اے مریض ہو اپنے اپنے گھر سے پیالے میں پانی لاؤ پانی لے کے آنے لگے مریض اور سرکار کے دستے مبارک اسی پیالے میں ڈال دیتی تھی حلیمہ دائی لوگ پیتے تھے پیلاتے تھے پانی چھڑکتے تھے تو بلائے ختم ہو جائے شیطان بھاگ جائے جنات بھاگ جائے بھود بھاگ جائے گھر میں ہریالی آ جائے گھر میں خوش آلی آ جائے اور پمپر بھیڑھونے لگی جب پھری سیوہ ہونے لگتا ہے آپ کے بناراز میں کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہوں پانچ سو روپیاں فیس لیتے ہوں لیکن ہفتہ میں ایک دین اگر کہتے ہوں کہ پھری ہوگا تو چار بجے بھروے سے اور لائن لگ جائے گی کہ آج پانچ سو روپے کی بچت ہوگی اب حلیمہ دائی کے ایسے ڈاکٹر آگئے جو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں حکیموں کے حکیم ہیں طبیبوں کے طبیب ہیں میرے آقا کے دست مبارک سے جب لوگ شفا پانے لگے اور بھیڑ بڑھ گئی تو حلیمہ دائی نے ترقیب بنائی ایک حوز بنایا حلیمہ دائی نے اپنے مکان کے سامنے اپنے دروازے پہ ایک حوز بنایا اور اسی حوز میں پانی بھر دیا اور اسی پانی بھر میں کہہ کے حوز میں سرکار کے تلوے مبارک کو پاہ مبارک کو قدم مبارک کو اسی بھی حوز میں ڈال دیا اور مریضوں سے کہہ دیا ہے مریضوں آؤ اور تلوے کا دھون لے جاؤ پیتے رہو پلاتے رہو شفا پاتے رہو اسی کو عالی حضرت نے محمد رضا خان فاضل برعیلوی نے برعیلی سے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیال جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیال جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیال ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلا ہمارا نبی ٹائم ختم ہو گیا ہے چلنے دیں ضرور شریف پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ سیدنا و مولانا محمدی مبارک و سلیم صلی علیہ صلی علیہ وسلم و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ ٹائم اگر بچ رہا ہے تو ایک بات بیان کر کے چلوں قدیج سبحان اللہ دیکھئے نماز ہی کے لئے یہ ٹائم اور کھیچ رہے ہیں تاکہ نماز ہم لوگوں کی نہ چھوٹے نماز آئین عبادت ہے افضل عبادت ہے نماز دین کا کھمبا ہے نماز دین کا سطون ہے قدیج سبحان اللہ جس نبی کی یاد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ نبی کے آنکھوں کی تھندک نماز ہے سبحان اللہ اور یاد رکھئے یہ نہ سمجھئے کہ نماز پڑھوں گا تو کام چھوٹ جائے گا ہمارا نقصان ہوگا جس ولی کے دربار میں آپ آئے ہیں ایسے ایسے علی اللہ گزرے ہیں دنیا میں فاقع کیے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑے ہیں جو وقت ہم کو دے رہے ہیں جمال بھائی تھوڑی سی بات سن لیجئے ایک ولی کامل کی بات سن لیجئے حکایتوں میں آیا ہے ایک اللہ والے غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کی گھر والی بھی بڑی پرہزگار تھی بہت متقی تھی اپنے سوہر کی وفادار تھی آٹا ختم ہو گیا چاول ختم ہو گیا بی بی نے کہا اے میرے سر کے تاج آٹا چاول ختم ہے کھانا کیا بناوں تو بچوں کو کیسے سلاتی ہیں ہانڈی میں پانی بھر لیتی ہیں ڈھک لاتے ڈھک دیتی ہیں چولہ جلانے لگتی ہیں آگ لگانے لگتی ہیں بچوں کو کہتی ہیں کہ بیٹے سو جاؤ کھانا تیار ہو جائے گا تو جگہ کے کھلا دوں گی بچے سو گئے صوبہ ہوئی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے پھر بچے اپنا کھننے لگے بی بی نے اپنے سوہر سے کہا کہ دیکھئے رات میں تو کسی طرح سے بچوں کو بھلائی ہوں فسلائی ہوں نماز پڑھ لیجئے تلاوت کر لیجئے چاشت کی نماز پڑھ لیجئے اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد جو وظیفہ ہے وظیفہ کر لیجئے اور جلدی سے چوراہے پہ چلے جائیے اور مزدوروں کی لائن میں کھڑے ہو جائیے کسی کے گھر مکان جب بنتا ہے تو مستری اور مزدورہ کے لوگ چوراہے پہ جایا کرتے ہیں بتائیے یہ بات صحیح ہے کی نہیں اللہ والے مسجد نماز پڑھ کر کے اٹھے ہیں اور جا کر کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے نو بجا دس بجا گہرہ بجا بارہ بجا ایک بجا کوئی آدمی نہیں آیا کوئی کام نہیں ملا اتنے میں مسجد سے آزان ہوں لگی اللہ اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں گھر پہ پھاکہ ہو رہا ہے آزان سنے فورا مسجد میں چلے گئے زہر کی نماز پڑھے تلاوت میں لگ گئے اثر کی آزان ہوئی یہ نماز پہ اثر کی پڑھے مغرب کی آزان ہوئی مغرب کی نماز پڑھے اور گھر پر آ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ بیوی پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا بیوی نے پوچھا دن بر کام کیے ہیں تو کیا لائے ہیں آپ نے مسکرہ کے جواب دیا جس مالک کا کام کیا ہوں مزدوری حدار رہ گئی ہے ہم اپنے سے نہیں بڑھا رہے ہیں یہ گاڑی آگے بڑھا رہے ہیں ہم تو دیکھی رہے ہیں آپ لوگوں کی تکلیف بیوی پڑھے ہوئے ہیں یہ بڑی بہادری کی بات ہے اور یہ بہادری کیسے آئی یہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ 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 آپ نے بیوی کو سمجھا دیا دیکھو مالک کا کام کیا ہوں لیکن مزدوری حدار رہ گئی ہے دوسرے دن بیوی نے پھر کہا اسی مالک کا کام کیجئے گا کل کی بھی اجاز کی مزدوری لے کے آئیے گا آج بھی بیچارے گئے ہیں چورہے پہ کھڑے رہے ہیں کوئی کام نہیں ہوا کوئی کام نہیں ملا تو زہر پڑے اثر پڑے مگری پڑے مگری پڑ کے گھر آئے بیوی نے پوچھا کیا لائے تو آپ نے جواب دیا کہ آج کی اور کل کی دونوں دن کی مزدوری حدار ہے کل بھی کام کیا ہوں آج بھی کیا ہوں جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ایک نہیں کر رہے ہیں بھائی اللہ کا اللہ ہی کا کام ہے نا عبادت کر رہے ہیں جس مالک کا کام کر رہا ہوں مزدوری حدار رہ گھا دیا ہے تین سر مت لیجئے منی کے اممہ تین سر مت لیجئے تین کو مت لیجئے بیوی دوسری رہتی تو جھگڑا لڑائی شروع کر دیتی لیکن اللہ والی تین جھگڑا نہیں کرتی ہیں کچھ کچھا کے رہ جاتی ہیں مس مسا کے رہ جاتی ہیں تیسر کادری پھر مسلح سے اٹھاتی ہیں کہ جلدی اٹھئے تین کو جھولا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے پرسوں کی اور کل کی اور آج بھی مزدوری کیجئے گا تینوں دین کی مزدوری پیسہ ملے گا تو تین کو جھولا بھر کر کے لائیے گا ہاں بابا کو تنی جگائیے گا بابا دیکھئے تھوڑا سا اور جاگ جائیے بس یہی بات بیان کر کے میں ختم کر دوں گا اب اگر حضرت کہیں گے بھی تو ہم نہیں آپ کو جگائیں گے ہم کرسی ہٹا دیں گے کرسی سے مٹ جائیں گے نماز کے بارے میں سن لیجئے اسی میں ہم لوگ پیچھے ہیں اور بزرگان دین اسی کو گلے لگا دیں نماز گلے لگائیے رات بھر جگئیے فجر کی نماز پڑھئے تو کوئی بہادری نہیں ہے فجر کی نماز چھوڑ جائے کوئی بہادری نہیں ہے لیکن نماز پڑھ لیجئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ اب تیسر کا دن تین کو جھولا لے کے جا رہے ہیں چوراہے پہ جا کے اللہ والے کھڑے ہوئے لیکن آج بھی